سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیسز کی سماعت کے پہلے ہی دن بڑے بڑے فیصلے سنا دیئے جسٹس امین الدین کی سیر سدارت چھے رکنی بینچ کیسز کی سماعت کر رہا ہے آئینی بینچ نے قاضی فائزیزہ کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کرنے پی ڈی ایم دور حکومت کی قانون سازی کے خلاف درخواستیں جرمانوں کے ساتھ مسترد کر دی جبکہ الیکشن ری شیڈیول کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر بڑھنی سے جی عمر بتائیے گا آج بھی سماعت جاری ہے اور مزید کون کون سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے آئینی بینچ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور آج جسٹس امین الدین کے سربراہی میں چھے رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ مختلف نویت کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے ریجسٹر آفیس کی جانب سے جاری کاؤز لسٹ کے مطابق آج آئینی بینچ جو ہے وہ مجموعی طور پر اٹھارہ مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کرے گا اس کے بعد کل کا جو روز ہوگا اس میں یہ آئینی بینچ جو ہے وہ سولہ مقدمات کی سماعت کرے گا آج کے مقدمات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو آج پہلا مقدمہ جو تھا وہ محولیاتی آلوب کی سے متعلق جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے آیا جس پر آئینی بینچ کی جانب سے تمام صوبوں کو جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ بتایا جائے کہ صوبوں کی جانب سے محولیاتی آلوبگی کے روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اس کے علاوہ مزید آپ کو بتائیں تو آج مختلف ایسے بھی مقدمات تھے جو کہ درخواستیں غیر موثر ہو چکی تھی زائد المیاد ہو چکی تھی جن کو آئینی بینچ کی جانب سے ان کو خارج کیا گیا ہے